کوہلو بلوچستان کا ایک ایسا ظلہ ہے جہاں کی تاریخ، ثقافت، زمینی خد و خال، رسم و رواج اور تہذیب کے رنگ بہت شوخ ہیں یہاں وہ قبائل آباد ہیں کہ جب انیسویں صدی میں پوری برے صغیر انگریزوں کی تسلط میں آ چکی تھی تو انہوں نے سردار دودا خان کی سربراہی میں انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی بجائے برسر پیکار رہنے کو ترجیح دی تاریخ میں اس سلسلے کی کئی جنگوں کا حوالہ موجود ہے کہ انگریزوں کے پاس اس وقت کے جدید آلات جنگ موجود تھے جبکہ مری نہتے اور افلاس زدہ تھے لیکن انہوں نے کبھی غلامی قبول نہیں کی انگریزوں اور دیگر اقوام کے ساتھ جنگوں میں یہاں کے لوگوں نے جرات اور بہادری کی ایسی داستانے رکم کی جو اب بھی تاریخی کتابوں کی زینت ہیں یہ سرزمین ہے جناب مستوکلی رامتلہ علیہ کا جن کے سچے عشق نے انہیں ولی کامل بنا دیا اور جن کی شائری آج بھی کھوئے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی سرزمین نے جناب رحملی جیسے شائر کو جنم دیا جنہوں نے معاشرے کی اصلاح پر نظمیں لکھیں اور قبیلے کی تاریخی واقعات کو اشار کے موتیوں میں پرو کر محفوظ کر لیا دور حاضر میں یہاں ملازمتیں اور کارباری مواقع موجود ہیں لیکن چند آئیوں قبل یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ گلہ بانی تھا اور آج بھی یہاں کے لوگ بھیڑ بکریوں کو شوق سے رکھتے ہیں اور مقامی منڈیوں میں کئی لوگ مویشیوں کی تجارت سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں یہاں کی زمین پتریلی ہے اور پانی کم ہے جس کی وجہ سے جزوی طور پر ذریع آبادی کی جاتی ہے زلہ کولو کے شمال میں زلہ لورلائی اور زلہ سبی کا کچھ حصہ ہے جبکہ مغرب میں سبی کا وسیع علاقہ ہے جنوب کی طرف ڈیرہ بگٹی جبکہ مشرقی جانب زلہ بارکان اور لورلائی کا کچھ حصہ ہے زلہ کولو تین تحصیلوں پر مشتمل ہے جن میں تحصیل کہان، تحصیل ماون اور تحصیل کولو شامل ہیں زلہ کولو کا موسم قدر گرم اور خوشک ہے جبکہ سردیوں میں یہاں کا درجہ حرارت نکتہ ان جماعت سے نیچے چلا جاتا ہے ان علاقوں میں سالانہ بارش پانچ ایچ شمار کی گئی ہے یہاں کے پہاڑ اونچے اور سنگلاغ ہیں کوہ جاندران ان پہاڑوں کی ملکہ ہے یہاں کے پہاڑوں پر اتنی سبزہ تو نہیں لیکن یہ بہت خوبصورت ہیں اور جب موسم بہار آتا ہے تو ان کا حسن دبالہ ہو جاتا ہے زلہ کولو کو اللہ تعالیٰ نے زیر زمین بھی کئی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کوہ بانبور اور جاندران میں تیل اور گیس کے زخائر پائی جاتے ہیں جبکہ کولو کے مشرقی جانب زلہ لولائی سے ملکہ چمالن کے مقام پر پاکستان کے سب سے بڑے کوہلے کے زخائر موجود ہیں نیز یہاں کے پہاڑوں میں کئی قسم کی مادنیات پائی جاتی ہیں یہاں کی روایتی لباس میں بگڑی اور بلوچی صدری کو خاص اہمیت حاصل ہے اور یہاں کے لوگ اپنی داڑی کو کناروں سے موڑتے ہیں جسے بلوچی میں چلا کہتے ہیں لیکن اب یہ روایت دم توڑتی نظر آتی ہے اور لوگ صرف دو مارچ کلچر ڈے پر ہی روایتی لباس پہنے نظر آتے ہیں اور یہاں کی خواتین ہاتھوں سے سلی ہوئی رنگ برنگی دستکاریوں والی لباس پہنتی ہیں زلہ کولو میں خواتین پردے کا بہت خیال رکھتی ہے یہاں تک کہ بازار میں آپ کو کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی لیکن یہاں کے معاشرے میں خواتین کو بہت عزت و احترام حاصل ہے یہاں تک کہ اگر دو لڑنے والے قبائل جنگ کی حالت میں ہوں اور کوئی عورت درمیان میں آ جائے تو لڑائی یک دم رک جاتی ہے اور اگر عورت اپنے سر کی چادر کسی کے آگے ڈال دے تو قتل تک کا مجرم معاف ہو سکتا ہے بلوچوں میں مرد کی دستار بھی بہت زیادہ مقدس و مشرف سمجھی جاتی ہے مگر عورت کے سر کی چادر جتنی معزز شہ کوئی بھی نہیں ہوتی یہاں جب دو شخص کچھ دنوں بعد ملتے ہیں تو حال احوال ضرور کرتے ہیں جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کی مصرفیات اور احوال سے آگا ہوتے ہیں اس لیے یہاں چائے کی دکانوں پر کافی رش دیکھنے کو ملتا ہے یہاں زیادہ تر لوگوں کے مسائل کوٹ کچھہریوں کی بجائے قبائلی امایدین کے دفاتر میں حل ہوتی ہیں جسے بلوچی میں شرع کہتے ہیں فریقین جس قبائلی رہنما پر متفق ہوں اس کے پاس جا کر اپنا مدہ بیان کرتے ہیں اور قبائلی امایدین چند دنوں میں ہی مسائل پر غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ سناتے ہیں جسے فریقین بخوشی قبول کرتے ہیں ان امایدین میں میر مابت خان مری کا نام سر فیرست آتا ہے جن کے دفتر میں اکثر لوگوں کے مسئلے سنے اور حل کیے جاتے ہیں جناب اس کی وجہ ہماری ادارتی نظام ہے وہ بڑا لمبا چھوڑا بیٹا مر جاتا ہے پوتے آتے ہیں پوتے مر جاتے ہیں دوسری آتے ہیں کئی سال رکھ جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وکیلوں کے خرچے اور وہ بھی جو وکیل کو مضبوط ہو گیا محنت کرنے والا ہو گیا وہ جیز رہے ہیں جو دوسرے دلتس بھی نہیں لینے والے وہ پر ہار جاتے ہیں تو یہاں تو الحمدللہ میں اپنی ذاتی طور پر اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس آتے ہیں میں جب سے میں نے جتنے بھی فیصلے کیے بہت 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 کم لوگوں نے جو ہارنے والے ہیں انہیں میں کوئی تھوڑا سا اتراز کیا ہوگا نہیں تو نہیں الحمدللہ سارے خوشت ہیں بلکہ دونوں سائلوں سے جا کے دنبے خیرات کرتے ہیں کہ جی ہمارا بیس سال کا جھگڑا تیس سال کا جھگڑا ہمارا فیصلہ ہو گیا اللہ کی مہربانی ہے آکے میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور وہ ہم ایک دن میں نہیں تو دو دن میں ہم سنا دیتے ہیں اور اکیلے میں اکیلے نہیں ہوتا ہوں ہمارے قبیلے کے جتنے بھی یہاں بزرگ بڑے سب کو میں بلاتا ہوں سب سے مشہورہ کرتا ہوں کہ ایک سوچ سے زیادہ سوچوں والا فیصلہ بہتر ہوتا ہے اللہ کا حکم بھی یہی ہے اور ہماری طرف سے ہم اس طرح کوش کرتے ہیں کہ جب آن حضور نے فرمایا کہ جو دو بندوں کا جھگڑا ہے اور آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح فیصلہ کرنے والا میری چادر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اللہ ماف کرے جو آن حضور کے چادر مبارک پہ کوئی اس طرح ہو اور ہم کوئی بیمہنی کرے یا دل چاہنے والے شفارشیں آتی ہیں ہمیں مجبوئے وہ کر لے دیں لیکن ہم نے آج تک سیکھا نہیں سنا کئی بزرگ مری آئے بیویرے گھر میں چار چار دن گھوکے بھی رہے کہ جی وہ فیصلہ ہماری حکمیں دے تو اللہ کی مہربانی سے میں نے نہیں جیا کھانا میں لا کے دیتا تھا کھاؤ نہیں کھاؤ مرضی ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ پولو کا ایک چھوٹا بازار ہے جو کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی لوگ دوسرے شہروں سے تجارت کی غرض سے آ کر تجارت کرتے ہیں یہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء موجود ہیں اور اگر بلوچی تہذیب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں ہر طرح کی دستکاریاں موجود ہیں منقش چھڑیوں کی دکانیں موجود ہیں یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد اور شادی بیان میں کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں جو کہ بہت اچھی روایت ہے یہاں کھیلوں کے میدان بھی آباد رہتے ہیں اور مصبت پہلو یہ ہے کہ زلعی حکومت بھی بعض اوقات کھیلوں کے ٹورنمنٹس تشکیل دیتے ہیں اور نوجوان بھرپور شرکت کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اور مضمون کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ